اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایٹا کے حوالے سے بہت ہی ایمپورٹنٹ ایم سی کیو سال کرنے جا رہے ہیں کوئیسن ہمیں گیون ہے کہ ایٹرین اس ٹو ہنڈر میٹر لانگ انڈیز مورنگ ویڈی نیفارم ویلیسٹی آف ترٹی سکس کلومیٹر پر ہاور the time it will take to cross a bridge of 1 کلومیٹر is کوئیسن میں گیون ہے کہ ایٹرین ہے اور اس کا لیندھ 200 میٹر ہے so لیندھ آف ترین is equal to 200 میٹر اور یہی ٹرین جب ایک بریج کو کراس کرے گا تو وہ بریج کتنے لیندھ کا ہے وہ 1 کلومیٹر بریج ہے تو لیندھ آف بریج ہے is 1 کلومیٹر which is equal to 1000 میٹر ایک کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں so what is the time taken by the train to cross the bridge time کتنا لے گا جب یہ ٹرین اسی بریج کو کراس کرے گا تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لیندھ آف دا ٹرین 200 میٹر اور یہ بریج کا لیندھ ہے جو کہ 1000 میٹر ہے جب یہ ٹرین ادھر آئے گا اور اس کو پار کرے گا تو ٹوٹل ڈسٹنس کتنا کور کرے گا ٹوٹل ڈسٹنس کورڈ بائی ڈر ٹرین ہمارے پاس ہوگا 200 پلس 1000 جو کہ ایکول ہوتا ہے بارہ سو میٹر کے تو ٹوٹل ڈسٹنس کورڈ بائی ڈر ٹرین یہ ہمارے پاس آیا now we know that v is equal to s divided by t اسی فارمولے کی مدد سے ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں so by the cross multiplication یعنی time ادھر آ جائے گا اور یہ v ادھر آ جائے گا so t is equal to s divided by v اب چونکہ v ہمارے پاس given ہے 36 km per hour ہے لیکن کلومیٹر پر ہاور کو کنورٹ کرنا ہے میٹر پر سیکنڈ میں so v is equal to 36 کلومیٹر پر ہاور can be converted into میٹر پر سیکنڈ so 36 multiply 1000 divided by 3600 اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس سے آئے گا 10 میٹر پر سیکنڈ ویلسکی ہمارے پاس آئی 10 میٹر پر سیکنڈ now putting the values in this equation یہ values یہاں پر put کرتے ہیں t is equal to 1200 divided by 10 so zero کے ساتھ یہ zero cancel ہوگا تو 120 رہ جائے گا 120 second t is equal to 120 second اس کا انسر آیا option number b ہمارے پاس ہے 120 second جو کہ اس کا correct answer ہے اس طرح کے اور questions کو ہمیں دیکھتے رہیے thank you م мы امی معنی